ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اس حدیث کی راویہ ہے ترمیزی کے صحیح روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن اور رات میں بارہ رکعت سنتِ معقدہ پڑھے گا بارہ رکعت سنتِ معقدہ فرض نمازوں کے علاوہ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی یہ روزانہ بارہ رکعت پڑھنے والے کے لئے جنت میں گھر بنائے گا اللہ نمازوں کا چلن ختم ہو گیا بھائی آج مسئلہ ایسا کہ ایک تو بے نمازیوں کی کسرت پھر وہ تھوڑی تعداد کے نمازیوں میں سے بھی ایسا نمازی جو کیا نماز پڑھلا کیسی نماز پڑھلا کتنا رکوع کتنا سجدہ دماغ کدھر ہے دماغ حاضر بس فویلل للمسلین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرابی ایسے نمازیوں کے لئے جو غفلت سے نماز ادا کرتے ہیں آج انسان نمازوں کی لاپرواہی میں اتنا مگن کہ اپنے کام اپنے کاج اپنا کاروبار اپنا بزنس اپنا ٹھیکہ اپنے بیوی اپنے بچے اپنے دوست اللہ کو بھلا بیٹھا یہ انسان کیا ان کو سنت محقیدہ کی خدر ہوگی کیا ان کو سنتوں کی اہمیت معلوم ہوگی سنتیں پڑھو سنت محقیدہ کا احتمام کرو اور سنت محقیدہ گھر میں ادا کا نام سل ہے صحابہ اور انبیاء نبی علیہ السلام سنن اپنے گھر میں ادا کیا کرتے ہیں ماحول بنے گھر میں بچے بھی دیکھ کر سیکھیں نماز پڑھنے کا طریقہ بارہ رکعت کون کون سے ہے زہر سے پہلے دو دو کر کے چار رکعت زہر کی فرض کے بعد دو رکعت چھے مغرب کے بعد دو رکعت آٹھ عشاء کے بعد دو رکعت کتنے دس فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت بارہ رکعت یہ ہے جو یہ بارہ رکعتوں کی پابندی کرے گا اللہ ایسے شخص کے لئے جنت میں گھر بنائے گا یا